بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم بے حد و بے حساب درود و سلام حضور اکا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر السلام علیکم سامعین حضرت وصف علی وصف رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کسیدہ سب سے بڑا کسیدہ ہے بڑے بڑے فقیر امام علی زین العبدین علیہ السلام کے اس کسیدے سے فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں آپ حس حال میں تھے کہ زنجیروں میں پابند سب کافلہ لٹ چکا تھا اور غم کی تمام اقسام اور کیفیات سے گزر چکے تھے سامعین غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے کیونکہ ایسا انسان غم کے بھوج سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے امام علی زین العبدین علیہ السلام کا یہ عالم کہ پابند سلاسل یاد کی عذیت میں مبتلا مگر اس حال میں بھی خیال یہ ہے کہ اے ہوا سبا آج کے دن میرا سلام عرض حرم جا کر اس روزے میں پہنچا جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ ان کے غم کی شان ہے کہ اس حال کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا اور ہمیں یہ بتایا کہ ہم اس حال میں بھی سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں اس غم کے واقعے کے بعد آج اس حال میں اور اس غم میں بھی ہم سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا اس حال کی بات عبادت سے کہیں آگے نکل جاتی ہے حالانکہ امام علی زین العابدین علیہ السلام سلام کے وقت اپنا رشتہ بتا سکتے ہیں مکر عدب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یہ عدب غم کی مکمل داستان ہے فقیر اسی حال میں سلام کہتا ہے جس حال میں اللہ نے اسے پہنچایا غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا یہی تو فقیر ہوتا ہے جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا غم عزلی انعیت ہے یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے سامین غم تقربِ الٰہی کا ذریعہ ہے غم اللہ کے قرب کا عالی مقام ہے غم میں اگر اللہ کی یاد آئے سجدہ ہو اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا